بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والے میرے بہن بھائیوں کو جسلام علیکم امید کرتی ہوں سب ٹک ٹا غیر وافیس ہی ہوں گے تو جی آج کا بیلوگ شروع کرتے ہیں تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ میں بنا رہی ہوں سالن کونسا آلو جیکن ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں نے آلو پی کاٹ کے دو کے جو ہے وہ پانی میں بھگو دیا اور یہ میں نے مسالہ رکھ دیا ہے بننے کے لیے گھی اور پیاس ڈال دی ہوں میں اس میں ٹھیک ہے تو جو ہے مرچٹ مارٹر اور سارا کچھ جو ہے میں نے کاٹ کے رکھ لیا ہوا ہے آج میں آپ کے ساتھ اپنی دوپہر کی روٹین شیئر کروں گی جی آلو جیکن کا ہم سالن بھی بنائیں گے اور آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاؤں گی جس کو کرنے سے انشاءاللہ آپ بھی اپنی زندگی میں عیش کریں گے خوشیاں آپ کے قدموں میں ہوگی آپ بس یہی کہہ لیں ٹھیک ہے لیکن بات کیا ہے بات ساری کا اپنی یقین کی ہے لیکن یہ دیکھیں جی میں نے نا رات کو مگوائے تھے کباب تو وہ میرے بچ کے ہوئے تھے میں نے کہا کہ یہ میں گرم کر کے نا پھر کھال ہوں گے ساتھ میں نا یہ دیکھیں بہت ٹیسٹی تھے بڑا لزیز ان کا ذائقہ تھا اور یہ چٹنی تھی ساتھ میں ٹرماتر کی بہت زیادہ مزے دار تھی بہت مزایا اسے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پر رکھتی ہوں پہلے جی ہم سالن بنا لیتے ہیں یہ نہ ہوئی در ساری گھر بڑی ہو جائے سب کا سب کچھ گربیچ میں ہی رہ جائے ایسے نہیں نا یہ دیکھیں جی ابھی درکہ بن رہا ہے تو ہاں جی میں آپ کو عمل بتا رہی تھی ساتھ ساتھ کہ جو عمل میں نے کیا ہے نا وہی آپ کو بتانے لگی ٹھیک ہے میں نے پورے کاملے یقین کے ساتھ کیا ہے کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور اللہ کی کلام پر اللہ پر اللہ کے نبی پر ہمارا پورا ایمان ہے ٹھیک ہے ایسی بات ہے نا تو جب تک انسان کو کسی بات کا یقین نہ نہ ہو کہ یہ ہو ہوگا کہ نہیں ہوگا ایسے شک و شبات جو لائے گا تو وہ کبھی اپنی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو اگر آپ نے بھی کامیاب ہونا ہے اپنے مقاصد میں کامیابی جاتی ہیں رزق دولت پیسہ جاتے ہیں کہ کبھی ختم نہ ہو دنیا آخرت کی کامیابیاں ہوں اللہ کے قریب ہو جائیں تو پانچ وقت نماز کی بابندی لازمی کیا کریں اگر آپ پانچ وقت نماز کے بابند ہو جاتے ہیں نا اور امجید کی تلافت کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ذکر میں استقفار کرتے ہیں تو یقین کریں آپ خود دیکھیں گے اپنی زندگی کی مشکلات کو آسان ہونا بھی کیسے ہو رہی ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ ہمارے ساتھ کیسے ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہ بہت لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ جو استقفار کی کسرت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اللہ پاک پھر ان کی ساری پریشانٹی کو ختم کر دیتا ہے اور ان کے لئے غیبی مدد فرما دیتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ نے استقفار کرنا ہے زیادہ سے زیادہ نماز پڑھا کرنی ہے ٹھیک ہے اپنے اللہ کے پکے سچے بندے بن جانا ہے نیک تو اس عمل کو بھی آپ نے کر لینا ہے جیسے کہ شبھان کا مہینہ جو ہے وہ آنے والا ہے آج کل میں چاند انشاءاللہ ظاہر ہو جائے گا تو آپ نے چاند دیکھ کر اس عمل کو کر لینا ہے ٹھیک ہے بہت ہی آسان سامل ہے بہت پیارا ہے اور پتہ کہ اللہ کی کلام یہ وہ کلام ہے جس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہے جانتے ہیں نا کہ بہت سے نبیوں پر بھی کتابیں نازل ہوئیں انجیل تورات سبحور یہ بھی نازل ہوئی تھی نا قرآن مجید کے ساتھ تو ان کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے نہیں لیا قرآن مجید کا ذمہ کیوں لیا کیونکہ یہ ہمارے پیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی جس کا ذمہ اللہ نے خود لیا اور قیامت تک اس کلام میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا دوسری کتابوں میں اب کافی رد و بدل ہو چکے لیکن قرآن مجید ویسے کا ویسے ہی تھا جیسے کہ اللہ پاک نے اتا رہا ہے اس لئے اس کی کلام پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کو وہ ملے نہ میں تو نہیں اس بات کو مانتی تسلیم کرتی کیونکہ میں نے تو جب جب پڑھا میرے اللہ نے مجھے تب تب نوازا شاید میرا بہت زیادہ یقین ہے اس لئے آپ لوگوں کے ساتھ اس عمل کو شیئر کر رہی ہوں کہ آپ کا بھی ایمان اور یقین اتنا پکا ہو جائے کہ آپ بھی پڑھیں اپنے اللہ کے قریب ہو جائیں اور آپ بھی اپنی زندگی کی خوشیاں پالیں جتنے بھی آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں دکھ ہیں انشاءاللہ اس عمل کو کرنے سے ختم ہو جائیں گے اور آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی ہمارے کسی بہن نے کسی بیٹی نے اس عمل بتایا تھا ٹھیک ہے نا تو وہ میری ساری ویڈیو کو لاز تک پھول دیکھا کریں میری ساری باتوں کو سنا کریں سمجھا کریں ٹھیک ہے نا کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس وقت کسی کا دل بدل جائے ٹھیک ہے کوئی اللہ کے قریب ہو جائے ٹھیک ہے نا یہ عمل آپ اس عد کے دل سے کریں اور آپ کے لئے بھی وہ بہتر ہو جائے تو آپ نے جو ہے نا یہ عمل لازمی کرنا ہے چھوٹا بڑا مرد خواتین سارے میرے بہن بھائی جتنا بھی مجھے سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ نے لازمی کرنا ہے یہ بہت اچھا موقع ہے شبان رزق کا مہین ہے ویسے بھی ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے اس عمل کو لازمی کر لینا ہے پیارے نبی پر درود لازمی پڑھا کیجئے سباب کے لئے سے ایک دفعہ میرے صاحب بھی پڑھتے چلیں ایک دفعہ دروشیف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کی دس رحمتیں ہم پر نازل ہوتی ہیں تو جس جس میرے بہن بھائی نے میرے ساتھ پڑھا سنا ہم نے اللہ تعالیٰ کی دس رحمتیں ہی حاصل کی ٹھیک ہے اور بہن بھائیوں اس عمل کو کرنے کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ کو اللہ کی غیبی مدد ملے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے نا اللہ پاک رحیم ہے کریم ہے دینے والا ہے وہی سب کا خالق مالک رازق ہے اور کلمات کون سے ہیں اول و آخر میں آپ نے دروشری فلازمی پڑھ لینا ہے یہی درودی ابراہیمی پڑھنے کے بعد پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے نام ہے یا الرحمہ الرحمین اس کی ایک تسبیح آپ نے پڑھ لینا ہے چلتے پلتے پڑھ لیں نماز کے بعد پڑھ لیں ٹھیک ہے وہ آپ کی مرضی ہے اور خصوصی اپنے مقصد کے لیے دعا کریں تو یہ دیکھیں جی کھاں ماں خانہ بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے اور عمل بھی آپ کو بتا دیا اور اب بھی اسے پہکاتی ہوں بہت زیادہ خیار رکھئے گا نماز میں یاد رکھئے گا رزاک اللہ